بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ساتھیوں دوستو اللہ تعالی آپ پر رحمت کرے اور مسلمانوں پہ اللہ تعالی آسانیہ پیدا کرے کیونکہ یہ جو فرانس دنمارک اور اسرائیل ہیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک پلین بنایا ہوا ہے یہودیت اور نسرانیت جو ہے مسلمانوں پہ ہر طرح سے تکلیفیں پہنچانے کے لیے ان کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے لیے ان کو طرح طرح سے تنگ کرنے کے لیے ساشے کرتے رہتے ہیں یہ لوگ ہم سے بہت نفرت کرتے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کے بہت خلاف ہیں اور مسلمانوں کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتے ہیں اسرائیل جو ہے جو فلسطین پہ ظلمت شدد کر رہا ہے تو ہمیں پاکستانی ہونے کے ناتے یہ دکھا گیا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ پرڈکٹ جو ہے وہ پاکستان میں یہ یہودیوں کی نسرانیوں کی سیل ہو رہی ہے اور ہم بڑی خوشی سے یہ استعمال کرتے ہیں تو میں جو ہے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ڈنمارٹ جرمنی فرانس ان لوگوں سے ہمیں بائیکارٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ پروڈکٹ اپنی سیل کر کے جو پروفٹ کماتے ہیں وہ ہم مسلمانوں پہ ہی خرج کرتے ہیں ان کا اصلہ خریدتے ہیں اور پھر ہمارے خون سے یہ کھیلتے ہیں اور ترہ ترہ کا جبر اور تشدد کرتے ہیں تو اس لحاظ سے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کافی ریسرچ کرنے کے بعد آپ کی اس لحاظ سے مدد کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ کون کون سی پروڈکٹ جو ہیں وہ پاکستان کی ہیں اور جو ہمیں پاکستان کو فائدہ دینے کے لیے استعمال کرنی چاہیے نہ کہ ہمیں اس صورت میں یہ جو گستاخان رسول ہیں یہ جو ملعون ہیں یہ لوگ یہودی اور نصرانی جو ہمارے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتی ہیں جو ہمارے مذہبی رجحانات جو ہے مذہبی جذبات جو ہے ان کو عزا دیتے ہیں ان کا مکمل طور پر ہمیں بائی کارٹ کرنا چاہیے ان کی ہر پروڈکٹ کا فرانس کا اسرائیل کا جرونی کا ان کی پروڈکٹ کا بائی کارٹ کرنا چاہیے ہمیں اور ڈنمارٹ کا کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ ہمارے بینیفیشلی نہیں ہے یہ صرف اپنے بینیفیشلی کے لیے اور ہمیں اپنے ہی ملت کے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے یہ میری آپ سے درخواست ہے یہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی ہونے کے ناتے پاکستان کی چیزیں خریدنی چاہیے اور پاکستان کے لوگوں کو کیونکہ وہ ہمارے کلمہ گو ہیں ہمارے بھائی ہیں جو جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو فائدہ دینے کے لیے ان کو اپنی ایکانومی کو سٹرونگ کرنے کے لیے اس ریسرچ میں یہ بات ہیل فل ہوئی ہے کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ خریدیں اس کے لیے آواز ریز کریں اس کے لیے لوگوں کو اویر کریں کہ فرنس پروڈکٹس کا بائیک آٹ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ مسلمان جو چیزیں ہیں جو مسلمان پروڈکٹس ہیں جو اسلامی پروڈکٹس ہیں وہ خریدیں نہ کہ یورپین پروڈکٹ خریدیں اور ان کی ایکانومی ڈان ہوگی اور ہماری ایکانومی جو ہے وہ ریز ہوگی اس کا آلٹرنیٹیو میں آپ کو بتاتا چلوں جس کے لیے ہمیں سب کو آواز دینی ہے کہ ہم نے کون کون سی چیزیں خریدنی ہے وہ ساری اس کے لیے ہمیں مختلف قسم کی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے اور یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے آویرنیس کرنی ہے لوگوں کو سلوشن دینا ہے کہ بی پاکستانی بائی پاکستانی پاکستان کی پورڈکٹس جو ہے وہ خریدیں جو لیو کی جو چیز ہے کوئی بھی پورڈکٹس ہوگی رہا ہے وہ نہیں بھی خریدنی چاہیے پیپسی کو جو ہے وہ خریدنی چاہیے آپ کو کیونکہ پیپسی کو پاکستان کا ایک برینڈ ہے جنیر جمشی جو ہے اس کے کپڑے خارڈی کے کپڑے اس طرح کی جو پورڈکٹس ہیں یہ پاکستانی ہیں وہ ہماری ایکانومی کو ریز بھی کریں گی پاکستان کو مضبوط بنائیں گی یہ سارے برینڈ میں نے شو کروا دیئے ہیں وردہ کا ہے اور دوسرا اور جو ہمارے گھر میں ایٹیبل چیزیں ہیں اور گھر میں جو استعمال ہونے چیزیں جیسے لیو کا سوپ استعمال کرنا چاہیے اور سوفان کلاسک کپری یہ چیزیں ہمیں استعمال کرنے چاہیے اور ہمیں بلکل یونی لیور کی کوئی پورڈکٹ نہیں استعمال کرنے چاہیے کیونکہ وہ ساری پورڈکٹس جو ہیں وہ یورپین یہودیوں کی ہیں اور اس کے علاوہ وسیم بادامی کی چیزیں ہیں بایو عاملہ آتا ہے جس میں اس کا اپنا وسیم بادامی کا برائنڈ ہے وہ سارا پاکستانی ہے ٹریٹ استعمال کرنا چاہیے یہ پاکستان کا ہے اور ہمیں کیر لوشن استعمال کرنا چاہیے نہ کہ یونی لیور کا کوئی لوشن استعمال کریں فروٹن جو ہے یہ میچلز کا جوس میچلز کے پورڈکٹ استعمال کرنا چاہیے میچل پاکستان کی کمپنی ہے اس کے علاوہ کوئی نہ استعمال کریں کسٹڈ جو ہے وہ نیشنل کا استعمال کرنا چاہیے رفحان کا بلکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رفحان یہودی کمپنی ہے صوفی کی پورڈکٹ جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے میکسیمم گھر میں آئل وغیرہ اور دوسری تیسری چیزیں ساری صوفی کی وائٹل ٹی استعمال کرنی چاہیے یہ پاکستان کی ہے باقی ساری پورڈکٹ جو ہے آئل وغیرہ جو ہے وہ صوفی کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارا اپنا ہے ہمارے ملک کا ہے ہمارے ملک کی ناموں اس کے علاوہ آپ کو میں اور بھی بتاؤں گا کہ ہمیں ایک لسٹ بنا لی ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ جو ہے اس لسٹ میں دیکھیں یہ ساری پاکستانی پورڈکٹ ہیں پاکستان کی چیزیں خریدیں پاکستانی بنیں پاکستان کو فائدہ دیں نہ کہ یہودی کو فائدہ دیں جو پھر ہمارے ہی گلے کارتا ہے ہمارے ہی مسلمانوں کو تباہ و برباد کرتا ہے اور ہمارے خلاف ہی وہ مقرم حماد جو ہے وہ چلاتا ہے اور یہ پاکستانی ہونے کے ناتے اب میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ پاکستان کی پورڈکٹ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہیں یہ ہمارے ملک کی پورڈکٹ ہیں کیونکہ آپ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ اسرائیل جو ہے اس میں جانا بین کیا ہوا ہے کیونکہ وہ یہودی ملک ہے ہم کبھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے وہ یہودی جو ہے وہ شروع سے ہی اسلام کے خلاف ہے وہ اسلام کا سخت دشمن ہے وہ ہر وقت پاکستان کو برباد کرنے کے لیے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے پروفغنڈا کرتا رہتا ہے ہمیں مکمل طور پر ان کا بائی کارٹ کرنا چاہیے ہمیں اپنی اکانومی ریز کرنی ہے ہمیں اپنے ملک کو ترقی دینی ہے ہمیں اپنے لوگوں کو کشحال بنانا ہے ہمیں اپنے لیے جینا ہے نہ کہ یہودیوں کے لیے نصرانیوں کے لیے جینا ہے اور ان ساری باتوں کا سلوسن جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے کہ ہمیں سچے مسلمان ہونے کا ناتے اس لحاظ سے دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچانا چاہیے اور مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے جو مسلمان سفر ہو رہے ہیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے اور آپ سب سے درخواست بھی یہ ہے کہ بی پاکستانی بائے پاکستانی مسلمانوں کی فیور کریں ہر طرح سے ان کی سپورٹ کریں اور ان کو اس پریشانی سے اور اس تکلیف سے نجات لائیں اسلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ